بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ سکس کی ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائیو کے کوششن نمبر ففٹین اینڈ سکسٹین کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائیو کے کوششن نمبر وان ٹو فورٹین کوششن تک ڈیٹیل سے تمام کوششن کو ڈسکرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائیو کے کوششن نمبر ففٹین کی جانب چلتے ہیں ہمارا کوششن ہے ایویلیویٹ دا فالوینگ تھری سیمن ون اس کا سکیر ہے مائنس وان ٹوائنٹی نائن اس کا ہول سکیر ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں جیسا کہ ہم پریویس کسٹنز میں بیسیک الڈیبڑک فارمولا اے سکیر مائنس بی سکیر اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں اس کو اوپن کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اے پلس بی اینڈ اے مائنس بی تو یہاں پہ اگر ہم اس ویلیو کو گوھر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ساری ٹرم جو ہے وہ ریپیزنٹ کر رہی ہے اے سکیر کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مائنس کا سائن تو یہاں پہ فارمولا میں بھی مائنس ہے اور پھر ہے بی سکیر تو یہ ساری ٹرم اس کے اوپر سکیر یہ بی سکیر کو ریپیزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا اے پلس بی ٹھیک ہے تو اے کو یہ ساری ٹرم ریپیزنٹ کر رہی ہے اور بی کو یہ ساری ٹرم ریپیزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اے کی پلیس پہ ہم لکھیں گے 371 اور جبکہ بی کی پلیس پہ لکھیں گے ہم 129 ٹھیک ہے A کو represent کر رہا ہے یہاں پہ 371 جبکہ B کو یہاں پہ represent کر رہا ہے 129 اس لئے فارمولا کو open کرنے پر جہاں A ہے وہاں ہمیں 371 لکھنا ہے اور جہاں پہ فارمولا میں B ہے وہاں پہ ہمیں 129 لکھنا ہے تو پہلے ہے A تو A کی پلیس پہ آ جائے گا 371 پھر ہے فارمولا میں plus کا sign تو plus کے sign کو use کیا پھر ہے فارمولا میں B تو B کو represent کرنے کے لئے یہاں پہ 129 تو B کی پلیس پہ آ جائے گا 129 اس کے بعد ہے A اور A کی پلیس پہ یہاں پہ پھر کیا آ جائے گا 371 اور پھر ہے minus تو ہم minus کے sign کو لکھیں گے پھر ہے B تو B کو یہاں پہ represent کر رہی ہے value of 129 تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دھون values کو plus کر لینا ہے اور اس میں سے اس کو minus کر دینا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم addition کریں گے 371 اور اس میں ہمیں add کرنا ہے plus کرنا ہے 129 کو تو ان دونوں values کو ہم plus کر لیں گے add کر لیں گے تو ہمارے پاس 1 plus 9 تو 1 میں 9 add کریں گے تو کیا جائے گا 10 تو 10 کا یہ 0 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا 7 اور 1 8 اور 8 میں 2 add کریں گے تو کیا جائے گا 10 again ہمارے پاس 10 آ گیا ہے تو 10 کا یہ 0 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ last میں کہہ رہی آ جائے گا 3 اور 1 4 اور 4 میں یہ 1 کہہ رہی آ جائے گا تو 5 تو یوں 371 اس میں 129 ایڈ کرنے سے پلس کرنے سے کیا آجاتا ہے 500 تو ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنے سے پلس کرنے سے کیا آگیا 500 اور اب ہمیں 371 سے مائنس کرنا ہے 129 کو 371 مائنس 129 تو اب ہم سپریشن کر لیں گے مائنس کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ویلیو ہے 1 مائنس 9 تو 1 سے 9 سپریشن نہیں ہوں گے اس 7 سے یہاں پہ کیلے لیں گے یہاں پہ 11 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 11 مائنس 9 کیا جائے گا ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے یہاں پہ رمیننگ 6 رہ گئے ہیں کیونکہ 1 کیا رہی در موف کیا تھا تو 6 مائنس 2 کیا جائے گا 4 اور یہاں پہ 3 تو 3 مائنس 1 کیا جائے گا 2 تو یوں ہمارے پاس 371 اور اس میں سے ہم نے سپریشن کیا مائنس کیا ہے 129 کو تو اس بریکٹ کا ہمارے پاس کیا آنسر آگیا ہے 242 تو اب ہمیں ان دونوں ویلیوز کو بریکٹ میں ملٹیپلائے ان دونوں ویلیوز کی ملٹیپلیکیشن فائنڈ کرنے گا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ فائنل آنسر آ جائے گا تو ہم 500 کو ملٹیپلائے کریں گے 242 کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم 2 کو ان 3 نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 2 0 ٹائم کیا دے گا 0 اس کے بعد 2 0 ٹائم 0 اور 2 5 ٹائم 10 اس کے بعد ہم یہاں پہ کروس ہیوز کریں گے کیونکہ ہم 1 نمبر کی ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں یہاں پہ اب ہم 4 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کریں گے ان 3 نمبر کی تو 4 0 ٹائم 0 اس کے بعد اگین 4 0 ٹائم 0 اور 4 5 ٹائم 20 تو یہاں پہ آجائے گا 20 اب ہم ڈبل کروس ہیوز کریں گے کیونکہ 2 نمبر کی ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب 2 کے ساتھ last 2 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کریں گے تو 2 0 ٹائم 0 اور پھر سے 2 0 ٹائم 0 اور 2 5 ٹائم کیا آجائے گا 10 تو اب ہمیں ان ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے پلس کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 0 ٹھیک ہے تو 0 ہی آجائے گا اور اس کے بعد 0 پلس 0 0 ہی آجائے گا اس کے بعد again 0 0 and 0 0 ہی آجائے گا اور 1 پلس 0 and 0 1 آجائے گا اور 2 پلس 0 کیا آجائے گا 2 اور last میں کیا آجائے گا 1 تو یوں ہمارے پاس کیا انصر آگیا ہے 1 21 اور next ہے 1000 ٹھیک ہے 1 2 1 and ٹریپل 0 بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 16 ہے 674.17 اس value کا whole square minus 325.83 اس value کا whole square تو یہاں پہ بھی ہمیں جو basic algebraic formula ہے جو کہ ہم previous questions پہ understand کرتے آرہے ہیں a square minus b square اس کو open کرنے تو آجاتا ہے a plus b into a minus b تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری value ہمارے پاس a square ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری value ہمارے پاس b square ہے 674.17 یہ a کو represent کر رہی ہے اور 325.83 یہ value b کو represent کر رہی ہے a square minus b square اس کو اب ہم open کریں گے اس فارم کے اندر a plus b کی فارم میں تو a کی پلیس پہ ہمارے پاس کیا جائے گا 674.17 پھر ہے formula میں plus تو plus کا sign یوز کیا پھر ہے b ٹھیک ہے تو b کی پلیس پہ کیا جائے گا 325.83 تو یوں ہمارے پاس آگیا a plus b اب ہمیں دوسری فارم میں a minus b کی فارم میں لکھ رہا ہوں تو a کی پلیس پہ ہمارے پاس یہ ساری term آئے گی جو کہ 674.17 ہے a minus اور b کی پلیس پہ ہمارے پاس یہ ساری term آئے گی جو کہ 325.83 ہے تو ان دو values کو ہمیں add کرنا ہے جبکہ اس value میں سے اس کو separate کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان دو values کو ہم add کر لیں گے پلس کر لیں گے ہمارے پاس values ہیں 674.17 اور اس میں ہمیں add کرنا ہے جس value کو پلس کرنا ہے وہ ہے 325.83 تو ان کو add کر لیتے ہیں تو 7 پلس 3 ہمارے پاس کیا جائے گا 10 تو 10 کا یہ 0 یہاں پہ آجے گا اور یہ جو 1 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا تو 1 اور 8 9 اور 9 میں یہ 1 کیری ایڈ کیا تو 10 تو 10 کا یہ 0 یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہے اور یہ جو 1 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا اس کے بعد decimal کے نیچے decimal آگیا اور 5 اور 4 9 اور 9 میں 1 add کریں گے تو 10 آجائے گا ٹھیک ہے تو 10 کا یہ 0 یہاں پہ آگیا اور یہ جو 1 ہے یہ نیکس کیری چلا گیا تو 7 اور 1 8 اور 8 میں 2 add کیے تو ہمارے پاس 10 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی 10 ہو جائیں گے تو 10 کا یہ 0 یہاں پہ آجائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا 6 اور 1 7 اور 7 میں 3 add کریں گے تو یہاں پہ بھی 10 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس ان دو values کو add کرنے سے کیا آگیا ہے 1000 .00 ان دو values کو ہم نے add کیا ہے تو یہ answer اب ہمیں اس value میں سے اس کو separate کرنا ہے minus کرنا ہے ٹھیک ہے 674 .17 اور اس value میں سے ہمیں یہاں پہ plus کیا ہے اب ہمیں minus کرنا ہے اس value کو 325.83 تو subtraction کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 7 minus 3 ہے تو 7 سے 3 separate کریں گے تو کہہ جائے گا 4 next step 1 minus 8 تو 1 سے 8 separate نہیں ہوں گے اس 4 سے یہاں پہ carry لیں گے یہاں پہ 11 ہو جائیں گے تو 11 minus 8 کہہ جائے گا 3 اس کے بعد decimal کے نیچے decimal آ جائے گا یہاں پہ remaining 3 رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو 3 minus 5 نہیں ہو سکتے اس 7 سے یہاں پہ carry لیں گے یہاں پہ 13 ہو جائیں گے تو 13 minus 5 کیا جائے گا 8 یہاں پہ remaining 6 رہ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ 1 carry ادھر move کیا تھا تو 6 minus 2 کیا جائے گا 4 اور یہاں پہ 6 minus 3 کیا جائے گا 3 تو یوں ہمارے پاس اس value میں سے اس کو separate کرنے سے کیا انصر آ گیا 348.34 348.34 تو اب ہمیں ان دو values اس کو multiply کرنا ہے جس سے ہمارے پاس جو ہے وہ final answer آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 1000 کے ساتھ میں point double zero ہے تو ان دو zero کو ہم ignore کر دیں گے اور ہمارے پاس یہ جو value ہے 348.34 اب ہم 348.34 اور اس کو multiply کر دیں گے 1000 کے ساتھ تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ final answer اس کا آ جائے گا تو multiplication کرتے ہیں 348.34 multiply by 1000 تو سب سے پہلے ہم اس zero کے ساتھ multiplication کریں گے تو zero four times zero zero three times zero zero eight times zero zero four times zero and zero three times zero یہاں پہ ایک روس ہیوز کر لیں گے اب second zero کے ساتھ multiplication کریں گے تو zero four times zero zero three times zero آ جائے گا اور zero eight times zero zero four times zero and zero three times یہاں پہ بھی کیا جائے گا zero اس کے بعد double cross use کریں گے اور third zero کے ساتھ ان five numbers کی multiplication کریں گے تو ہمارے پاس five times zero آ جائے گا ٹھیک ہے zero کے ساتھ multiplication سے zero ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ three cross جو ہے وہ use کریں گے اور one کے ساتھ multiplication کریں گے تو one four times four one three times three اس کے بعد one eight time eight and one four time four and the last میں one three time کیا جائے گا three اب ہمیں ان values کو ایڈ کر لینا ہے zero آ گیا اس کے بعد again zero پھر سے zero اور four آ جائے گا then three آ جائے گا اور اس کے بعد eight plus zero eight اور four and the last میں کیا جائے گا three اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سے question میں one and two two decimal places پر ہے point ٹھیک ہے تو ہمیں answer میں بھی two decimal places پر point adjust کر لینا ہے one and two تو یہاں پہ point آ جائے گا تو یہ جو ساری value یہ ہمارے پاس answer آ جائے گی تو answer ہمارے پاس کیا آ گیا ہے three four eight three four three four eight and three four zero three four eight three four eight three four zero three four zero یہ جو point کے بعد two zero ہیں ان کو لکھیں نہ لکھیں اس سے کوئی difference نہیں پڑتا تو یوں یہ جو value تھی ہمارے پاس اس value کو square minus اس value کو square اس کو ہم ہم نے a plus b اور a minus b کی form میں لکھا ان دونوں values کو plus کیا تو یہ answer ان کو minus کیا تو یہ answer پھر ان دونوں values کی multiplication کی تو ہمارے پاس final answer آ گیا three four eight and three four zero